موسیقی موسیقی ہم دی آجا کے کبر کرتے ہیں جرسہ دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں گسیم جارے ہیں جرسے پہ ہم جارے ہیں جرسے پہ دیکھتے ہیں کبر کرتے ہیں کیا ہے مقار بھائی ہمارا ہے فٹو ہمارا ہے فٹو ہمارے ساتھ اور پیچھے دشان جمالی ندیم شاہ اور آگے ساجب پیار بچے میں ساجو یہ بوٹو وائی سیڈیم کے جلسے کے لیے کراچی 18 اکمر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جیسے ہر سال جاتے ہیں اس بار بھی ہمارا کافلا سائن این شاہ باشا کی سرپرائی میں رہا ہے جالو کے رکس میں آج کراچی جائے 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 رہا ہے سکتے ہیں جیٹے ہیں مجھے مجھے ا impedی مجھے نمل میوont سots امس مجھے 68 ایک پڑے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی اور یہ میرے دوست میں ساتھ آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا خطہ تھاک چکے ہیں ساتھ بھی تھے اس صبح سے نکلے ہوئے ہیں بہت سے گاڑیا تھے ان کے ساتھ اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اور مجھے دوئے بڑا حضہ آئے ہیں اور آگے چاہتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کوئے خطہ یہاں پہ سمجھتا ہوں بوجود اس عمل کے کہ اتنے بڑے بڑے اپریشنز ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے دعوے کی گئے لیکن دیشنگر دیشنگر اب اس پورے خطہ میں پھر سے گروپ ہو رہا ہے اور ہمیں خطرہ یہ ہے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ شاید نہیں کسی اور جمعہ کوئی اور کنٹریکٹ ملنے والا ہے اور اس کنٹریکٹ کے لیے ایک دفعہ پھر ہمیں ہی استعمال کیا جائے گا ہماری آنے والے نسل کو ہی استعمال کیا جائے گا ہمارے بچوں کو ہی استعمال کیا جائے گا ہم جب یہ ہم جب یہ سارے حقائق دنیا کے سامنے رکھتے ہیں جب یہ سارے حقائق محمد علی جنار کے مزار کوئی تفتیش دیں تو کچھ تو ہے جس کوچپادی کی کوشش کی جارہی ہے ہم اس جیچ سے یہ واضح قرآن دینے شاہدت ہے کہ نہ آپ کی تارکیٹ کلنگ ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے نہ آپ کی بیمیاد اپیاز ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے میرے ساتھ کو اخلاق اور انسانی گیاوٹ کیا پہ انتہا دیکھیں کہ اور طور جب ہمارے کارکنوں پر بس نہیں چلا حقیقت اپنے نظریات سے جنسے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بھائی بنا رہے ہیں ابھی کچھ کار موٹ ہے کیا پتہ نہیں ہے مجھے میں پرس ٹیم آیا ہوں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے پہلے سیاسی جہوری وزیرات جناسی کے لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں ٹیسٹ کرو یہ کوئٹہ سے ہیں ہم سندھ والے آپ کو خدموں پیش کرتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں کوئٹہ سے آئے ہیں ہمارے سندھ والے میں ہمارے بھائی ہیں اور ہم یارہ پارٹیاں اکھٹی ہوئے ہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے یہاں پہ آج کہ سارے اکھٹے ہوئے ہیں سب اکھٹے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی مذہبتی ہے بین ازیر منٹو عمران خان میں سب بلان پارٹی عمران خان میں اس پارٹی میں چلو میں کاٹ دوں گا مسئلہ نہیں ہے محمد کان جمعید علماء بدل بہمان صاحب یہ سب آیا ہے اس کا عوام علق علق جلوس علق علق جگو سے آیا ہے ماشاءاللہ سب بھائی آپ کوئٹہ سے آیا ہے آپ کوئٹہ سے آیا ہے ابھی نیو کراچی بھائی ہو نیو کراچی یہ بھائی جان کوئٹہ سے آیا ہے محمد اچکزائی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے چلکے آئے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بھائی جان کہاں سے آئے ہیں اس سلام علیکم یہ بھائی انڈے ہیں میں آیا ہوں خوصوصا پشاور سے جی 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 جلسے کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ میرا ریائش پشاور میں میں آیا ہوں تو اپنے کرنے کی شادی کے حوالے سے نا تو ہمیں جب پتہ لائے کہ بھائی جلسوں ہیں اس کے خلاف مہنگائی کے خلاف اس کے کسی کے خلاف نہیں ہم کیوں ہم غریب بند ہیں ہم تو مہنگائی کے خلاف آئیں گے ہم تو مہنگائی کے خلاف ہے ہم یہ نہیں کہ کسی کے خلاف ہے یا اس کے خلاف ہے ہم مہنگائی کے خلاف ہے جو سستائی کریں ہم اس کے ساتھ ہوں گے صاحب کو آج کا ایونڈ کیسا لگا؟ آج کا ایونڈ ماشاءاللہ یہ ایسا ہے ایونڈ میرا کوئی ایسا لگ رہا ہے اگر ایسا ایک دو ایونڈ دور ہو گئے تو گورمنٹ تقریباً ہلت ہو گئی ہے مطلب گرنے والی ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین عوام کے جو رائے وہ آپ کے سامنے ہیں نہ ہم نے کسی کو رائے دیکھے بھلایا ہے نہیں ہاں بھائی رائے کی بات نہیں ہے سارے عوام مجبور ہیں مجبور ہیں عوام کیونکہ مجبور تنگ آگئی ہے جو وقت قومت وقت ہے نا اس سے تنگ آگئی ہے یہ عوام جو ہے تنگ آگئی ہے تو بھائی لہٰذا ہم بھی یہ بولیں گے گو عمران گو سنے عوام کی رائے بھائی گو عمران گو ہم نہیں کہہ رہے ہیں عوام کہہ رہے ہیں آپ بات کر رہے تھے عمران خان کو یہاں سے بھی جانا ہوگا بس پارڈی علیوں سے بات کیتی اور پشتون مومنٹوں سے بات کیتی ابھی جی ایو علی کے کچھ دوست مجبور ملے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی جن آپ کیسے آئے ہیں جلسلی کے لئے اور آپ کے قائددین کا حکم تھا اور یہ جو گیارہ جماعتی جو بنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت و پریسل آ جائے گا انشاءاللہ بلکو آ جائے گا کیونکہ یہ عوام میں شہر بہدار کرنا ہے کہ پہلے پاکستان کیسے تھا اور آپ کیسے دو سال پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو کرنسی ہے وہ ایشاہ میں دوسری نمبر کے دوسری بھی ایشاہ میں آج سب سے نیچے ہیں اگر ہم اپنے پاسپورٹ کے نمبرنگ کو دیکھتے ہیں دوست میں بھی ہم پیچھے آگئے ہیں دنیا میں ہم جو ہے سپارتوں پر بھی بہت پیچھے آگئے ہیں ہمارے جو اپنے دوست پر سعودیا اور چین وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں یہی نہیں اگر ہم اندرونی بھی تنظری کے شکار ہیں اور بیرونی بھی تنظری کے شکار ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام میں شہر آجائے اور ہم اس کے خلاف آجائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پر اس حکومت نے کوئی اچھا اقدام کیا ہے کشمیر کے ایشو پر تھی بلکل نہیں کیا کشمیر کو جن نے بیج دی ہے اچھا آسان الفاظ میں جب انڈیا ہم نے اپا مدام پر اوڈ دی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کشمیر کے بیج دیا اور مہنگائی کا ڈھائی سالوں میں کچھ حکومت نے کو ریلیف دیا عوام کے لئے کچھ ریلیف دیا ہے تو یہ توفان کڑا ہے بجھری کبھی نہیں دے سکتا اور اس کے علاوہ جو ہے اٹھا چینی اور دوسرے جو انڈے کا درجن جو آپ دیکھیں ایک سو اسیو روپے جو اس سے پیلے کبھی نہیں ہے پاکستان میں بھلے جتنے بہران ہیں چینی جو ہے پچاس سو روپے تک دھائی سال میں بھنچے اٹھا پینکسی بھی تک ملتا تو ستر سالوں میں پینکس چھتیس تک دو اٹھائی سال میں ہم انہیں ستر سک لے گئی نہیں آدھا منگائی جو ہے ہو گئی ہیں تو یہ پیسام سمجھ رہے جو میں بیوز میں سمجھتا ہوں جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے ہر پارٹی کی گیارہ جماعت میں تقریباً سب سے بات کرتا رہا ہوں اور مجھے صرف پارٹی کے نہیں عام عوام جو دیس میں وہ بھی مجھے ملی ہے میں نے ان سے برائے لئے پر مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے اور یہ بھائی کہاں سے آپ ہیں لیاری یہ کراچی لیاری کے ہیں ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس جلسوں کا پریشر حکومت پڑے گا انشاءاللہ بلکل پڑے گا گجران والا جلسے کے بعد جو ان کے چکھیں نہیں ہل رہی ہیں اس سمجھتے ہیں وہ کوئی جن کی کام ہے وہ جلسے پہ ان کے باتیں ہو رہے ہیں جلسے ایسا تھا جلسے ایسا تھا اگر ان پر پریشر نہیں پڑتا تو یہ لوگ ہوتے نہیں چپ چاب ہو جاتے ہیں انہیں ایک سو چپ بھی دن قدر نہیں دیا ان کے جلسے ہوا اور کرتے تھے ان کے کسے قائد نے ان کے خلاف بات نہیں کی تھی آج ان کے امنان خان اس سمجھتے ہیں جلسے ایسا ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میں تو دن سے یہاں دن سے دیکھ رہا ہوں دن سے میر گھوم رہا ہوں گراؤنڈ کے باہر سے چار کلومیٹر میں باہر سے بھی آیا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ سمجھتے ہیں کیا عوام کے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ڈھائی سال میں اتنی عوام بیزار ہو گئی بھائی عوام خود ہی آئے ہیں اس نے ان کو تبردستین ہے یہ منگائی سے تنگ لوگ آگ سکے بچارے سارے غریب لوگ ہیں منگائی سے تنگ آ کر یہاں آگئے ان کے ایک امید ہے کہ اپنے مطلب یہ ایک بندہ جاتے ہیں تو اس کا بھی یہ امید ہے کہ میرے سے بھی کچھ ہو جائے گا یعنی اتنے بندے زیادے نکلیں گے تو اتنا حکومت اور پریشر پڑے گا ہوگا یہ حکومت جو بولتی ہے کہ بھر بھر کے لاتے ہیں لوگ نہیں کسی کو بھر بھر کے نہیں علامت آپ نے خرچے پھائے غربت سے تنگ آ کے لوگ یہاں آ رہے ہیں منگائی اور منگائی کے تفاہن کڑا ہوئے ہیں جو چتر سالوے میں نہیں ہو تو دائی سال میں انہیں کر دیا جیسے کہ بھر بھر صاحب دیکھ رہے ہیں میں نے ہر کسی بندے سے رائے لیا یہ ہمارے دوست ہیں لیاری سے آئے ہوئے ہیں کوٹہ سے آئے ہوئے ہیں پشاور سے سن سے اندرن سن سے جو ہمارے ٹرڈو لیار سے کہیں سے چاہے ہوئے ہیں آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی رائے کیا ہے ایک ملکیت میں بھٹو نے پہلی تقریر کی تھی بھٹو نے پہلی تقریر نہ جیسا کہ بھٹو صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی میں نے ابھی ڈائے لیتی جمعہ اسلامی علوں سے جمعہ علوں سے ابھی میں قرآن جیالے کے ساتھ بیٹھا ہوں جو بھٹے صاحب کے ساتھ رہے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں ہمیں یہ خود ان کی زبانی سنیں لالو خیت میں آئے بھٹو صاحب انہوں نے آکے تقریر کی لوگوں نے چپنیاں اٹھائیں پھیکیں کسی نے یہ لالو خیت میں جب بھٹو تقریر کی تھی پہلی تقریر کی تھی پہلی تقریر کی تھی شروع شروع میں بھٹو نے جو تقریر کی تھی لالو خیت میں ہی تھی آپ کی کیا عمر ہے ابھی ہم بچہ تھے کسی نے بچائے نا ماشاءاللہ یہ بچائے نا اسی طرح تھے گاڑیوں میں آتے نا بچے ہم بھی گاڑی ہیں کیا وجہ ہے کہ بھٹو سے محبت آپ کی ابھی تک ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی رائے کیا ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کراپٹیں ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں وہ کہتے تھا جس کو جمانٹر پھکو تو اس کو بولا میں دوں گا کھیتی باری والے کو کھیتی باری دوں گا بولا میں ایسی فیکٹریاں بناوں گا جس میں چپنیاں بھی بڑھنے شروع ہو جائیں نہیں ابھی آپ بلاول صاحب سے کوئی سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کام کریں گے اللہ کرے گا کامیاب ہو جائیں گا اور محترم آئی تھی کراچی جب یہ واقعہ ہوا تھا آج 18 تاریخ ہے جب دوستو ہمارے شہید ہوئے تھے یہاں پر پر کر پیمس باڈی کے آپ پیس آپ ان کو کراچی عقید پیش کرتے ہیں کراچی عقید پیش کرتے ہیں ان کو جو دوستو شہید ہوئے تھے لوگ یہاں پر کراچی کے نہیں 18 کو جو محترم آئی تھی یہاں پر بے نظر آئی تھی آتے کے ساتھ یہ یہاں پر تقریر کی تھی پہلی زفاہ لنڈن میں سجبائی تھی جوانی سے پہلے شادی سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی اسی وہاں پھر اس کے بعد وہ چلی گئی وہاں بلاو لاؤ آپ کی یہ کیا عمر ہے اسی ستر ایسی سالوں چاچے کی عمر اسی سے ستر یاسی سے اوپر بول رہے ہیں اور یہ بھوٹے صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں ہم سے تو کچھائیں ہمیں پتا نہیں ہوں ان کی محبت ہیں میں سمجھ نہیں سکتا ہم ان کے بچے ہیں نازم آباد میں رہتے ہیں نازم آباد کا بھی رجزد ہو گیا ابھی ادھر ہی ہے آپ کی محبت ہیں پارٹی کے ساتھ آپ کو اللہ سے بڑی عمر ان کو کامیاں بھی دیں اچھی ہیں دکھا ہے اچھے آپ کو بھی اچھے خیالات دیں انشاءاللہ اچھے کام کریں اب نہیں ہے کہ وہ رہا تھا ہوا ہی اس ہی میں لگے ہوا سب ہر کوئی اپنے اپنے لئے مطبع ہیں اللہ آپ کو اللہ اپنے اپاس پر لکھیں ہم جدہا ہیتر آباد سے آئے ہیں آپ کے لئے اللہ آپ کو آباد دے گا اللہ آپ کو خوشانی دے گا اسلام علیکم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جلسے میں بھوما تھا اور پوری میں نے رائلی جلسے کے لوگوں سے ابھی یہ جو یہاں پہ بین ارز اور یہاں پہ اپنے این پی کے پیوز پارٹی کے نون لیگ کے سب پڑے میں بھائی سے پڑے گا بھائی جان آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے میں سے آپ بیٹھے ہیں میں یہاں چار ویدے بیٹھوں اور یہاں پہ لوگ خریداری کر رہے ہیں تو آپ کو اس جلسے کے گیارہ جماعتیوں لگیں آپ کیا رہا ہے آپ کی یہ مہنگائی کے خلاف جلسہ ہو رہا ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا میں ووٹ نہیں دیتا کسی میں چلو آپ نے ووٹ نہیں دیا ہو پر اس حکومت کے لیے یا کوئی پیغام آپ کے لیے جو موجودہ حکومت ہے تو غریب کو مار رہی ہے غریب کو مار رہی ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو نہیں جو ابھی حکومت موجودہ موجودہ حکومت کے یہ پیغام ہے کہ تری ہے نا یہ مہنگائی کرنے ہیں مہنگائی میں نے کوئی ریلیف نہیں دیتا حکومت کیا کسی چیز کرنے چلو ٹھیک ہے چلو چلو ٹھیک ہے دیکھیں بچے کس کو عرص کر رہے ہیں موضی بیاس موضی بیاس موضی بیاس موضی بیاس موضی بیاس جسا ہی ہے موسیقی 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 آہ تو تمہارے موسیقی 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 موسیقی